تو اے ٹو زی اس ساری کیمپین کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے نا خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ لیس پلی این ایڈر بھٹو اور خان صاحب نے ستائیس تاریک کے جلسے میں بھی کہا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ دی پہلے یہ ہوا تھا میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بنیاد رکھی ہے اوہ بھائی آپ کو تو پرسوں پی ٹی پر خطاب نہیں کرنے دیا گیا کونسی آزاد پولیسی کی آپ بات کر رہے ہیں کووڈ کا لوگ ڈاؤن آپ سے لگتا نہیں ہے آپ کی جورسڈکشن اتنی ہے آپ اتنے کمزور پرائم منسٹر ہیں کہ آپ ملیشیا کا دورہ نہیں کر سکے وہ کینسل کرنا پڑا آپ کو فورن پریشر کے اوپر آزاد خارجہ پولیسی اگر آپ کو کوئی یہ بتا رہا ہے نا کہ وہ اقتصادی آزادی کے بغیر آ سکتی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اور بے وکوب بنا رہا ہے آپ کو سب سے بڑی چیز ہے ایکنومک سوورینٹی اگر میرے پاس اپنے گھر کو چلانے کے پیسے نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سایہ میرے گھر میں مداخلت نہ کرے اگر میں اس سے لے کر کھا رہا ہوں چھ ارب ڈالر امریکی آئی ایم ایف سے لینے کے لیے آپ نے اپنا سینٹرل بینک بیچ دیا آپ نے سینٹرل بینک کے جو گورنر ہے اس کو پاکستانی آئین سے مبرہ کر دیا آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جو ہم سے لکھوانا ہے وہ لکھوالو آرڈینس پہ آرڈینس پاس کیا منی بجٹ لے آئے ان کی پسند کا پیٹرول کی قیمت رکھی ان کی پسند کا پیٹرول کے علاوہ بجدی کی قیمت رکھی جو انہوں نے کہا اس کے سامنے آپ لیٹ گئے اور انڈ پہ آپ نے کہا میں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بنیاد رکھ دی ہے سعودی عرب نے کہا کہ ہمارا تین عرب ڈالر بہتر گھنٹے میں واپس کرنا ہے اور آپ نے کہا میری خارجہ پولیسی آزاد ہے اگر سعودی عرب آپ کو آج کہہ دے کہ آپ پرو ایران نہیں بول سکتے آپ پرو ایران سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے تو آپ نہیں دے سکتے اگر امریکہ آئی ایم ایف آپ کو آج کہہ دے کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی ویسے آپ کو اگلا پروگرام نہیں ملے گا تو جو وہ کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا آپ نے کھیلا کہ میں نے absolutely not کہہ دیا ہے آپ کا اپنا ایڈوائزر موید یوسف نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر وہ خود کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے کبھی ہم سے بیس مانگی نہیں تھی امریکہ has never asked for a military base from پاکستان انہوں نے کہا ہی نہیں تھا ہمیں بیس چاہیے آپ نے بغیر پوچھا ہی absolutely not چلا دیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا مطلب کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یار آپ جو play کرنا چاہ رہے ہیں کتنا lawfable claim ہے کہ آپ کے پاس ملک کو run کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں اور آپ آزاد خارجہ policy کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں انٹر لگنے بھائی جان اگر آپ کے پاس اپنے ملک کو run کرنے کے پیسے نہیں ہیں اگر آپ کا central bank autonomous ہے وہ ایم ایف کو جواب دے رہا ہے چھے ارب ڈالر کے لیے آپ ادارے بیچنا شروع ہو گئے ہیں تین ارب ڈالر آپ بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن پر لے رہے ہیں سعودی ارب سے چائنہ سے پیسے لے کے ان کی foreign policy کے آگے سکم کر رہے ہیں ویگر مسلم پر بات نہیں کر رہے کیونکہ چائنہ سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر ظلم نہیں ہو رہا صرف کشمیر میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خارجہ policy ازاد ہے آپ بھٹو سے comparison کیسے کر رہے ہیں OIC کروانے کی وجہ سے OIC کی اس ٹائم کی OIC کے جو leadership ہے اس کو compare کریں آج کے leadership سے toothless ہے ان کے دانت نہیں ہیں یہ دنیا میں کسی کو کاٹ نہیں سکتے یہ سارے کے سارے ایک طرف اور چند لاکھ لوگوں کا ملک اسرائیل ایک طرف ان پہ ہاوی ہوا ہو گئے تین جنگیں لڑ لی ہیں سارے کے سارے ہار گئے یہ لوگ ایک ویٹو مارتے ہیں وہ security council کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ ڈیڑھ عرب کی جو عبادی ہے اس کی جو toothless congregation ہے اس کی آپس میں نہیں بنتی کیا بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھٹو والی OIC بھٹو والی OIC نے یہ کیا تھا کہ اس نے تیل کی supplies بند کر کے امریکہ کو ایک لحاظ سے لالے پڑھوا دیئے تھے کیونکہ وہ انٹی اسرائیل اسٹین پولٹکس کھیلی جا رہی تھی وہاں پر سیونٹیز کی وار کے بعد عرب اسرائیل وار کے بعد اور آپ اس کی relevance اس طرح دکھا رہے ہیں کہ آپ international stage پر اتنے relevant ہوئے ہیں تو اگر جو میرے پیارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو ذرا ان کو بتا دیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اب عمران خان صاحب نے یہ سارا کیا تو کیوں کیا آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ اس لئے کیا کہ پاکستان میں انہوں نے دیکھا اتوار کو آ رہا ہے vote of no confidence opposition اس میں 173 ممبر اپنے پہلے ہی شو کر چکی ہے ایوان میں پرسوں لا کر تو وہ ہونے جا رہا ہے کامیاب اگر نہیں بھی ہوتا تو اس کے chances مجھے نہیں پتا ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ defeat قریب ہے تو کوئی ایسا sentiment play کریں کہ اگلے election کی campaign بھی چل جائے